اسلام علیکم ایوری ونڈ ویلکم بیک ٹو می چینل آئی ہوب آپ لوگ بلکل ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ مزیدار سی ٹماتر کے سوس کی ریسپی شیئر کروں گی اور کچھ ہونے والی ہیں مزیدار سی چیزیں تو ویڈیو کو فل واش کیجئے گا تاکہ ویڈیو کا کوئی بھی اہم پارٹ آپ لوگوں سے مس نہ ہو جائے اور آج کی ویڈیو کا سٹارٹ کرتے ہیں شام سے شام کی چائے سے تو یہ شام کی چائے بنائی تھی میں نے گرمہ گرم اور ساتھ میں نمکو ہے اور یہاں پہ بچے کر رہے ہیں پینٹنگ اور محمد ساتھ یہاں پہ پینٹنگ کر رہے ہیں اور ان کو پینٹ کا بہت شاک ہے میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کے ساتھ ان کی ویڈیو شیئر کی تھی جس میں یہ پینٹنگ کر رہے تھے اور ویسے ان کو میں نے نیو پوسٹر کلر دلائے تھے تو وہ شاک شاک میں اور بھی پینٹ کر رہے تھے اچھا یہاں پہ میں نے یہ لیا ہے ہجاب کیپ اور یہ ہجاب کیپ 4 in 1 ہے یعنی کہ ایک ہی ہجاب کیپ میں 4 different colors ہوتے ہیں کسی بھی سائٹ سے اسے use کر سکتے ہیں اور یہ تینوں ہی colors مجھے پسند ہیں اچھے لگے اور اس کا fabric بھی بہت اچھا تھا اور price بھی اس کی reasonable تھی یعنی کہ 200 روپیز میں یہ بہت اچھا سا soft سا fabric میں مجھے یہ ہجاب کیپ مل گیا ہے اور winter کے لیے تو یہ مجھے بہت اچھا لگا اور اس سے پورا head cover ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر stroller لے لیں تو پھر تھنڈ نہیں لگتی ہے ویسے بھی کراچی میں تھنڈ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے پچھلے دو دنوں میں بہت زیادہ تھنڈ بڑھ گئی ہے رات میں بھی تھنڈ بہت ہو رہی ہے اور صبح کی timing میں بھی بہت زیادہ تھنڈ ہو رہی ہے تو تھنڈ تو بڑھ نہیں تھی اور january کے start میں تو کراچی میں تھنڈ بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو جی tomatoes سستے ہو چکے ہیں تو کیوں نہ اس موقع سے فائدہ اٹھایا جائے tomatoes سے ہم بہت سارے چیزیں بنا کر گھر میں save کر سکتے ہیں جیسے کہ tomato puree, tomato ketchup, tomato sauce یہ سب چیزیں بنا کر آپ save کر سکتے ہیں freeze کر سکتے ہیں تو آپ اس سے فائدہ اٹھائیں اور میں بھی اس سے فائدہ اٹھا رہی ہوں تو میں نے یہاں پر کیا بنایا ہے ان tomatoes سے میں نے یہاں پر بنایا ہے tomato چلے garlic sauce اور میں نے یہاں پر تقریباً 3 کلو کے قریب tomato لے لیے تھے جو بلکل لال سرخ اور پکے ہوئے tomato میں نے لیے تھے کیونکہ مجھے یہاں پر بنانا تھا tomato چلی garlic sauce جس کے لیے red tomato پکے ہوئے tomato ہونا ضروری ہے تو tomato میں نے wash کر کے cut کر کے اسے boil ہونے کے لیے رکھ دئے تھے اور اس میں میں نے کوئی پانی ایڈ نہیں کیا ہے کیونکہ tomato کا ہی اچھا خاصا پانی نکل آتا ہے اور tomato یہاں پر soft ہو گئے تھے اور اسے میں تھنڈا کر کے grind کر لوں گی اور یہاں پر میں نے tomato کو تھنڈا کر لیا تھا اور اس کے بعد میں نے یہاں پر لسن کے کچھ جوے لے لیے ہیں اور اس میں سے 8 سے 10 عدد لسن کے جوے میں علایدہ کر کے ان tomato کے ساتھ ہی grind کر لوں گی یہ optional ہے اگر آپ اس کے ساتھ grind کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں otherwise میں علایدہ سے بھی لسن چاپ کر کے end میں اس میں add کروں گی تو چلی garlic sauce ہے یہ تو اس کے لیے garlic بھی tomato میں add ہوتا ہے تو یہ میں اس میں cut کر کے اس کے ساتھ ہی grind کر لوں گی اور اس سے garlic کا ایک بہت اچھا سا taste sauce میں آ جاتا ہے اور یہاں پر میں نے lesson کو cut کر لیا ہے اور اس کے ساتھ میں اسے grind کر لوں گی اور یہ sauce جب میں نے بنائے تھا تو بہت اچھا sauce بنا تھا بہت thick sauce بنا تھا اور بہت کم amount میں یہ sauce بن کر ready ہو جاتا ہے جو ہم market سے ready made sauce لیتے ہیں وہ کافی expensive پڑ رہا ہے اور rate جو ہے وہ ہر چیز کئی high ہو چکے ہیں لیکن سبزیاں آنچ کل تھوڑی سستی ہیں کراچی میں تو کیوں نہ ان چیزوں کا فائدہ اٹھایا جائے تو میں نے کیا کچھ بنایا ہے آپ لوگوں کے ساتھ share کروں گی ابھی تو میں فیلحال آپ لوگوں کے ساتھ یہاں پر tomato, chili garlic sauce share کر رہی ہوں یہاں پر میں نے tomato کا paste ready کر لیا تھا اور اسے میں strain کر لوں گی اسے strain کرنا ضروری ہے کیونکہ اس میں جو seeds ہوتے ہیں اور جو اس کے tomato کے چھلکے ہوتے ہیں وہ سارے چھان لینا ہے اور یہ دیکھیں یہ سارے میں نے الائدہ کر لیا ہے اور اسے پھیک دینا ہے اور بس اس کا جو paste ہے وہ ہم اس میں استعمال کریں گے تو اسی طرح سے تمام tomatoوں کو میں نے grind کر کے اس کا paste میں نے چھان لیا تھا اور اب میں اسے پکنے کے لیے رکھوں گی high flame پہ میں نے اسے رکھا ہے جب اس میں عبال آنا شروع جائے تو medium flame پہ میں اسے رکھ کے cover کر دوں گی اور اسے اتنی دیر تک پکانا ہے کہ اس کا جو پانی ہے وہ سارا dry ہو جائے tomatoوں کا جتنا بھی پانی ہے وہ سارا dry ہو جائے اور grind کرتے وقت میں نے اس میں کوئی پانی شامل نہیں کیا تھا کیونکہ tomato جو ہیں وہ پہلے سے صافٹ تھے اور پانی کے اس میں ضرورت نہیں تھی اب یہاں پر tomato جو ہیں وہ پک رہے ہیں لیکن بیچ بیچ میں میں اس میں چمچہ بھی چلا رہے ہوں تاکہ وہ نیچے سے جلے نہیں اور tomato یہاں پر تھک ہو چکا ہے tomato کا paste تو اب میں اس میں کچھ چیزیں شامل کروں گی تو میں نے یہاں پر لی ہے ایک کپ چینی وہ میں اس میں شامل کر رہی ہوں اس کے علاوہ میں اس میں شامل کروں گی اور اس میں اب میں شامل کر رہی ہوں لال مرچوں کا پاورڈر ایک کھانے کا چمچہ اچھا مرچے آپ اپنے حساب سے لیجئے گا کم یا زیادہ جیسے آپ پسند کرتے ہوں اور ایک چائے کا چمچہ میں نے یہاں پر نمک لیا ہے اور لال مرچے کٹی ہوئی میں یہاں پر آدھا کپ سے بھی کم اس میں ایڈ کر رہی ہوں اگر آپ کم پسند کرتے ہوں کم ایڈ کر سکتے ہیں زیادہ پسند کرتے ہوں زیادہ ایڈ کر سکتے ہیں اور ریٹ فوٹ کلر میں نے اس میں ایک چوتھائے چائے کا چمچہ ایڈ کیا ہے اور ایک کپ کے قریب تقریباً اس میں میں نے سرکہ ایڈ کیا ہے سرکہ میرے پاس جو ہے یہ ایپل سائیڈر وینیگر رکھا ہوا تھا یہ والا میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اور ان تمام چیزوں کو مکس کر لینا ہے اس کے بعد میں اس میں لہسن چاپ کر کے ایڈ کروں گی آٹھ سے دس عدد لہسن جو میں نے رکھے ہوئے تھے وہ میں نے چاپ کر لیے تھے وہ میں اس میں ایڈ کر دوں گی یہ میں نے لہسن یہاں پر چاپ کر لیے تھے اب اس میں ایڈ کروں گی اور اسے کور کر کے میڈیم ٹو لو فلیم پہ تقریباً دس منٹ تک پکاؤں گی تاکہ تمام چیزوں کا ٹیسٹ اچھی طرح سے ٹماتر میں ایڈ ہو جائے اور یہ ٹماتر کے جو پیسٹ ہے یہ ٹھیک ہو جائے اب اسے میں نے کور کر دیا ہے اور میں اسے آٹھ سے دس منٹ تک پکا لوں گی اور تقریباً آٹھ سے دس منٹ ہو چکے ہیں بیچ بیچ میں میں نے چمچہ بھی چلایا تھا تاکہ ٹماتر نیچے سے لگے نہیں اور اسے چیک کر لیں گے کہ کتنی ٹھیکنس ہو گئی ہے یہاں پر پیسٹ کافی گاڑا نظر آ رہا ہے اور بالکل بھی پانی اس میں نظر نہیں آ رہا ہے تو اسے چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اسے ایک پلیٹ میں نکال کر دیکھیں گے کہ اگر یہ اتنا تھک ہو چکا ہے کہ یہ پانی کی طرح بہ نہیں رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پیسٹ ریڈی ہو چکا ہے یہ دیکھیں یہ پانی کی طرح بہ نہیں رہا ہے یہاں پر یہ تھک ہو چکا ہے اور جب فلیم آف کر دیں گے تھنڈا ہونے کے بعد یہ پیسٹ مزید گاڑا ہو جائے گا اور یہاں پر یہ ریڈی ہو چکا ہے اور یہاں پر میں فلیم آف کر دوں گی اور اسے ایک میں بوٹل میں نکال لوں گی اب رات کا وقت ہو چکا تھا آلو کے پراتھے جو میں نے فریز کر کے رکھے ہوئے تھے وہ میں یہاں پر پکا لوں گی اور تبا میں نے پہلے سے ہی گرم کر دیا تھا تھوڑا سا میں نے اس میں آئل ڈالا ہے اور یہ فریز آلو کے پراتھے ہیں اس کی پوری ریسپی میں نے ریکارڈ کی تھی اور بائی مسٹیک وہ مجھ سے ڈیلیٹ ہو گئی ہے لیکن میں کوشش کروں گی کہ کسی طرح دوبارہ یہ ریسپی آپ لوگوں کے لئے ریکارڈ کروں اگر وہ ویڈیوز ریکارڈ ہو جاتی ہیں تو اچھی بات ہے میں دوبارہ اسے ریکارڈ کروں گے آپ لوگوں کے لئے کہ کس طرح یہ آلو کے پراتھے بنا کر میں نے فریز کیے تھے اور اس کے اوپر میں نے آئل لگایا ہے اس کے نیچے بھی آئل لگایا ہے یہاں پر بھی تھوڑا سا آئل لگانا ہے دونوں سائیڈوں میں اور چمچے سے دبا دبا کر اسے پکانا ہے بہت زیادہ اس میں چمچہ نہیں چلانا ہے نہیں تو یہ پھٹ جائیں گے خراب ہو جائیں گے اچھا فریز آلو کے پراتھے جب پکاتے ہیں دوبارہ تو وہ بلکل فریش ہوتے ہیں جب پک جاتے ہیں بلکل آپ کو نہیں لگے گا کہ یہ فریز کیے میں یا پرانے رکھے میں بلکل وہ فریش رہیں گے فریز کرنے سے بہت سارے فائدہ ہیں جب بھی آپ کو جھٹ پھٹ آلو کے پراتھے بنانے کے ضرورت محسوس ہو تو آپ فریزر سے نکالیں اور اسے پکا لیں اور بہت مزیدار سے بلکل فریش گرم گرم آلو کے پراتھے آپ کو مل جائیں گے سم ٹائم ہوتا ہے کہ کچھ کوکنگ کرنے کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا ہے بچوں کو لنچ باکس میں دینا ہوتا ہے یا اچانک یہ بچوں کو بھوک لگ جاتی ہے یا مہمان آ جائیں تو ان کے لیے بہت آرام سے یہ ریڈی کر سکتے ہیں تو یہاں پر یہ ریڈی ہو گئے ہیں تو یہ تو تھی آج کی ویڈیو I hope آپ لوگوں کو آج کا ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آئے تو like, share, comment and subscribe to my channel for more ویڈیوز پھر ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ